اسلام علیکم دوستو نواز شریف نے اس قوم کو ایک پیغام دیا کہ جب مشکل آ جائے تو ملک سے بھاگ جاؤ اور جب سب ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جاؤ لیکن عمران خان نے قوم کو پیغام دیا کہ جب مشکل آ جائے تو ڈٹ کر کھڑے رہو جو مشکل پیدا کرنے والے ہوں گے وہ خود ہی مشکل کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کا خوف ان پر تاریح ہو جائے گا اب یہی کچھ محمد علی مرزا کرنے جا رہے ہیں جبکہ ان پر توہین مذہب کا پرچہ کار دیا گیا ہے ابھی آپ کے سامنے ویڈیو بھی رکھتے ہیں کہ کیسے وہ تعریفیں کر رہی ہیں عمران خان کی اب عمران خان چاہتے تو وہ بھی نواز شریف کی طرح باہر بھاگ جاتے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک میں رہ کر مقابلہ کریں گے اور قوم میں جائیں گے اور اس کا افحال عمران خان کو یہ ملا کہ کل جو عمران خان کے لیے خطرہ تھے آج عمران خان ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور وہ اب فیس سیونگ مانگ رہے ہیں عمران خان سے آپ کے سامنے ہے کہ ادارے کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ اگر عمران خان آ گیا پھر سے اقتدار میں تو وہ انتقامی کاروائی کرے گا ہمارے خلاف پی ڈی ایم کو بھی فکر پڑ گئی ہے کہ عمران خان ہمیں زمین میں زندہ گار دے گا تو اب عمران خان نے اگزیمپل سٹ کر دی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ کبھی بھی کسی سے ڈڑنا نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑے رہنا اب محمد علی مرزا نے بھی یہی کیا ہے آپ یہ کلپ دیکھیں پہلے مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینہ مرنا پاکستان کے اندر ہے تم لوگ بھی سن لوگ تم جو مرضی کر لو میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا اب یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان تم لوگوں پر مسلط ہوا ہے میں بھی ہوا ہوں اور اس ملک میں ہی رہ کر تم سب کے خلاف جہاد کروں گا جس نے اس ملک کو فرقوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے اور اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنی اپنی تشریح کرتے پر رہے ہیں اسلام کی تو ستر سالوں کا گند ہے دوستو جو پاکستانی سیاست میں بھی آیا ہوا ہے اور پاکستانی معاشرے میں بھی آیا ہوا ہے اگر پردہ اٹھا کر دیکھیں ہم تو دونوں طرف وہی لوگ ہیں جو سیاست کو بھی گندہ کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اور پاکستانی معاشرے کو بھی گندہ کر رہے ہیں تو اب یہ وقت بلکل ٹھیک ہے پاکستانی اٹھ کر رہے ہوں اور اس کے خلاف ڈٹ جائیں آگے ہمیں کون سا پاکستان چاہیے ایک دفعہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں اس مافیا کا پاکستان چاہیے یا ایک انصاف سے بھرا معاشرہ چاہیے